السلام علیکم، this is محید پیرزادہ in واشنگٹن 13 ستمبر 2024 کے اختتام پہ پاکستان کے حوالے سے بہت سی انٹرسٹنگ اور بڑی اہم ڈیولپنٹس ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں اور ایک ایک کر کے میں ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے کروں گا لیکن سب سے پہلے میں ایک بنیادی سوال اٹھانا چاہتا ہوں as part of my overview اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر علی امین گنڈپور اور پاکستان کی اسٹیبشمنٹ اور جنرل صاحبان کے درمیان میں جو ڈائنیمکس ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہیں کیا جنرل صاحبان اور اسٹیبشمنٹ چالاکی کر کے علی امین گنڈپور کو بے وقوف بنا رہے ہیں کیا وہ ان کو کوئی سبز باغ دکھا رہے ہیں کیا انہیں کوئی انہوں نے امیدیں دلہ رکھی ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے یا علی امین گنڈپور اور پاکستان کے جنرل صاحبان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی مل کے باہمی تعاون سے ہم سب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اور میڈیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اس کے درمیان میں پی ایم ایل این جو ہے اور پی 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 اس میں کہاں فٹ ہوتی ہے یہ ایک بنیادی ٹربلنگ پرووکیٹیو کویسٹن اس وقت میرے سامنے ہیں جسے میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا اپنا دماغ لڑائیں اور جب آپ اپنا اپنا دماغ لڑائیں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا دوسری ڈیولپنٹ میں وہ دیکھتا ہوں جہاں ایک بڑی باسون قسم کی خبر جو ہے وہ پاکستان کے انگریزی اردو اخبارات اور ٹیلیویزن چینل کے جو ویب سائٹس ان کی بھی پوری اخباروں کی طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ وہ پبلش کی گئی ہے یہ آئیس پی آر کی ایک پریس ایلیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کے آمی چیف جنرل آسم مونیر صاحب جو ہے وہ ارکزئی پہنچے خیبر پختونخواہ میں اور وہاں انہوں نے ایک تقریر کی وہاں پر یادگار ہے شہدہ کی اوپر انہوں نے پھولوں کی ایک ریت بھی رکھی اور اس کے علاوہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے پولیس اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی خدمات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بورڈر ایریاز جو مرج ہوئے ہیں جو ڈسٹکز مرج ہوئے ہیں وہاں پہ لاو انفورسمنٹ ایجنسیز وہ خاص کر کے پولیس کی ہر طرح سے ہر ممکن مدد کرے گی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ جو کورمنٹ ڈالے گئے ان کی سپیچ کے اندر اس کی کیا سگنفیکنز بنتی ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے سورسز کے کہہ رہے ہیں کہ کانسٹلیشنل پیکش کے لیے ان کے نمبر پورے ہیں اور ہفتہ اور کل جو دن اب شروع ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں ہفتہ اور اتوار کو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس جاری رہے گا کانسٹلیشنل پیکش پاس کیا جائے گا کانسٹلیشنل پیکش کے نتیجے میں کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہیں ایکسٹینشنل مل سکے گی اس کے حوالے سے اس وقت کوئی کلائریٹی نہیں ہے تاہم عمران خان نے بھی اڈیالا جیل میں ریپورٹرز کے ساتھ بات کی اور اس طفعہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر ان کے آٹھ دس پوائنٹس جو ہیں غالب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پوائنٹس کو ایکیورٹلی شاید میڈیا ریپیزنٹ نہیں کرتا تو ان کے آٹھ دس پوائنٹس جو ہیں ان کو بہت تحصیل سے پی ٹی آئی کے آفیشل چینل کے اوپر رکھا گیا جس میں سے ایک دو پوائنٹس ہوئی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ یایہ ٹو رجیم ہے جنرل یایہ نے بھی عوام کے منڈیٹ کو اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور اس وقت کی جو یایہ ٹو رجیم ہے جنرل آسم منیر کی اور شریف خاندان کی شکل میں یہ اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہا ہے پھر ججز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ایک بات ان کی مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے گی ہمیں اسے بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے تسلیم نہیں کرتے اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی تو ہم اس کے خلاف مومنٹ چلائیں گے میں اس پہ بڑا حیران ہوں اور میں تفصیل سے اس کی بزید آپ کے سامنے اپنا انیلیسس اس حوالے سے رکھتا ہوں کہ مجھے اس میں کیا خرابی ہے کمزوری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان تمام چیزوں کی طرف ون بائی ون چلوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو جوائن نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن پر کلک کریں کئی دفعہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن پر کلک نہیں کرتے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز مل سکیں اس کی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں شیئر کریں اس کو لائک کریں اس کی ڈیبیٹ میں حصہ لیں اب میں چلتا ہوں پاکستان کی ڈیویلپنٹ کی طرف اب میں سب سے پہلے چلوں علی امین گنڈاپور اور پاکستان کی اسٹیبشمنٹ جنرل صاحبان اور انٹیلیجنس ایجنسی کے درمیان میں آخر کیا ہو رہا ہے اور یہ اس کے ڈائنیمکس کیا ہے اس پرووکیٹف مشکل کٹھن عجیب و غریب سوال کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ ستمبر کے جلسے کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کیا ہے ری انیکٹ کیا ہے اور عوام ان سے جو کچھ توقع کرتی تھی وہ اب ایک لیڈر آن ڈیمانڈ ہے جسے ایک پرانی ٹرم ہوتی تھی میڈیا میں جیسے کہتے تھے ویڈیو آن ڈیمانڈ وی او ڈی اس وقت علی امین گنڈاپور کی پوری شخصیت جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو چکی ہے وہ ایک بہت ہی ریولوشنری ایک بہت ہی انقلابی ایک بہت ہی سخت ایک بہت ہی دلیر جو لیڈر کی حیثیت میں رونما ہو چکے ہیں اس میں جو لوگوں سے میری بہت بات ہوتی رہتی ہے خیبر پختونخواہ میں وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ہمیشہ سے ہی بہت ہی انٹیلیجنٹ زیرک اور بڑے سوفیسٹیکیٹڈ وہ سیاستدان ہے آپ ان کے لمبے بالوں کی طرف اور ان کی جو ایک بودھ و باش ہے اس کے اوپر نہ جائیں ان کی وہ جو لوچ والی آواز ہے اس تمام لوچ والی آواز کے پیچھے ایک جو رف امیج ہے اس کے پیچھے ایک انتہائی انٹیلیجنٹ انتہائی زیرک انتہائی سمارٹ جو ہے وہ سیاستدان ہے جس نے مولانا فضل الرحمن کو نتھ باندھ کے رکھی ہوئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کے اندر تو یہ علی ہے لیکن جو اس وقت جو فیکٹس ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے علی امین گنڈاپور کی آٹھ ستمبر کے جلسے سے پہلے ایک بہت ہی سٹرانگ اور فرم پوزیشن لینا آٹھ ستمبر کے جلسے کے اندر ان کا ایک بہت ہی دھوہ دار قسم کی تقریر کرنا جس میں ان کو کہنا کہ اگر امران خان کو آپ نے ایک ہفتہ یا پنگرہ دن میں ریلیز نہ کیا تو ہم خود آکے ریلیز کر لیں گے جس کا خاجہ آسف صاحب بہت زیادہ مزاک اڑاتے ہیں پھر اور بھی ان کے بڑے سخت قسم کے کومنٹس ہیں فوج کے حوالے سے جن فیس کے حوالے سے اس کے بعد پھر ان کا ساتھ آٹھ گھنٹے کے لیے ڈسپیئر ہو دانا یہ انڈسٹینڈبل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس کے ساتھ کوسار کامپلیکس میں یا آپارہ وغیرہ میں جا کے انہوں نے ملاقات کی اس میں میرے حساب سے ایک قطعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے وہ پاکستان کے اس وقت کا جو فریڈل سسٹم ہے اس کے ایک بہت امپورٹن پلیئر ہے غالباً اس وقت کوئی بھی چیف ملسٹر جو ہے پاکستان کی ڈسٹرپ پولیٹکس میں وہ اتنی اہمیت غیر معمولی اہمیت نہیں رکھتا پاکستان کی اسٹیبشمنٹ اور انٹیلیجنس کے حوالے سے جتنی کے جناب علی امین گنڈاپور رکھتے ہیں تو اگر علی امین گنڈاپور کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ ہر ہفتے بھی پانچے گھنٹے کی ملاقات کرے تو میرے حساب سے سو بسم اللہ میں ایسے بہت ویلکم کروں گا لیکن اس قسم کی ملاقات کا نتیجہ کیا ہے جب دو سٹیکھولڈرز ملتے ہیں تو انہوں نے کسی چیز کے بارے میں اگرمنٹ کرنا ہوتا ہے کوئی حل نکالنا ہوتا ہے کوئی ایشیوز انہوں نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں ہمیں ابھی تک ذرا بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ علی امین گنڈاپور کی اور پاکستان کی انٹیلیجنس کے درمیان جو ممکنہ ملاقات ہوئی ہے میسٹریریس قسم کی اس پہ کیا ایشیوز ڈسکس ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں کیا پروگرس ہو رہی ہے کیا یہاں پاکستان تحریک انصاف پاکستان و خیبر پختونخوا کی ایشیوز پہ کوئی پروگرس ہونی ہے یا یہاں علی امین گنڈاپور کا ذاتی پولیٹک کے کیریئر اس نے یہاں پہ فروغ پانا ہے کیونکہ اس سے نکل کے بھی علی امین گنڈاپور نے اس کی کوئی ایکسپینیشن نہیں دی اور اس کے بعد انہوں نے بار کاؤنسل وقلا کے ساتھ جو بات کی ہے خیبر پختونخوا میں بڑی سخت قسم کی وہاں پہ تقریر کی ہے اس کے بعد مسلسل ان کی جو آفیشل انگیجمنٹس پہ ہیں اس پہ ان کی بڑی سخت قسم کی تقریر ہمارے سامنے آ رہی ہیں پھر انہوں نے کہا اور بڑی کننسنگ طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ افغانستان میں افغان طالبان کے ساتھ بات کرنے تھے میرے لوگ مر رہے ہیں لہو بے رہا ہے مجھے مسائل کا حال نکالنا ہے یہ اس کی اجازت مجھے نہیں دیتے پھر انہوں نے یہ کہہ ڈالا ایک دن پہلے کہ میں افغان کاؤنسل جنرل جو ہیں پشاور میں ان سے ملاقات کروں گا پھر فلک نے یہ نظارہ دیکھا آسمان نے کہ انہوں نے وہ واقعی ملاقات کر بھی لی ہے ایس پروینشل چیف منسٹر اور پھر اس کے اوپر پاکستان کے دیفنس میریسٹر جناب خاجہ آسیس صاحب نے بڑا ان کے اوپر حملہ کیا علی امین گنڈپور اور اسٹیبیشمن کے دمائن جو کوئی بھی ایکویشن ہے کیا پی ایم ایل این اور پی 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 اس کا حصہ ہے یا اس کا حصہ نہیں ہے یہ بھی ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی بہرحال خاجہ آسیس صاحب کی سٹیٹ پرنٹ کے بعد پاکستان فورن آفس کی جو سپوکس پرسن ہے جناب ممتاز زہرہ بلوت صاحبہ انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ پاکستان کے فیڈل فریم بک میں جو وفاقی حکومت ہے صرف وہی فورن پالیسی کے معاملات جو ہے وہ ٹیک کر سکتی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تاہم عمران خان صاحب نے اڑیالہ جیل کے اندر جب ریپورٹرز کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے زمانے میں بھی پرویس خٹک جو ہے وہ افغان حسان گئے تھے انہوں نے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی اگر میں چیف پرائم منسٹر ہوں تو میں چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کو اجازت دوں گا کہ وہ اس قسم کے رابطے رکھ سکتے ہیں اور یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر فریڈل گورنمنٹ ان کو کوئی آفیشل طور پر نہیں بھی بھیجتی اگر وہ پرائیوٹلی ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں افغان طالبان کے بعد وہ معاملات کا حل نکالنا چاہتے ہیں اور ان معاملات کی نیگوسیشن سے حل سے پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو فریڈل گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ معاملات ہمیں جس طرح سے وہ اس کو کنڈک کر رہے ہیں کیا یہ صرف ان کی جرت بہاتری ہے سیڈلی جو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے وہ لیڈر بن کے دکھانا ہے جو عام چاہتے ہیں کیا میں ایسا پریشر پرادہ کروں گا سسٹم میں جیسے عمران خان کی رہائی ہوگی خیبر پختونخواہ کی حالات بہتر ہوں گے سینٹر اور کے پی کی کوئشن جو ہے وہ چینج ہوگے میں کسی ڈیریکسن میں جاؤں گا یا وہ کوئی اور قسم کی پولٹیکس کر رہے ہیں جس میں انہیں لارے دیے جا رہے ہیں سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں ان کے ذہن میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ ابھی تو آپ عمران خان کی توسط سے خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر ہیں ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم عمران خان کو راستے سے ہٹا کے آپ کو انفرادی طور پر اپنی ذاتی حیثیت میں ایک مقبول لیڈر کی حیثیت سے بھی خیبر پختونخواہ کا چیف منسٹر بنا سکتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب یقینی طور پر بہت انٹیلیجنٹ ہیں میرے سے تو سو گناہ زیادہ زیرک اور انٹیلیجنٹ ہوں گے میں تو خیر ایک چھوٹا سا ادنا انیلیسٹ ہوں لیکن مجھے بات سمجھ آرہی ہے کہ پاکستان کے جن جنرل صاحبان کو یا پاکستان کی انٹیلیجنس کو اسما جہانگیر صاحبہ نے یہ کہہ کہ ڈفر ہے ڈفر ہے ڈفر لوگوں کے ذہن میں ایک غلط قسم کی چیز ڈال دی ہے وہ ڈفر اس سنس میں تو ضرور ہے کہ ان کے پاس ریاست کا کوئی لارجر سسٹین بڑا ویجن نہیں ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکل سکا لیکن وہ اس قسم کی چلاکیاں کرنے میں بلکل بھی ڈفر نہیں ہے کہ لوگوں کو سبز باغ دکھائیں ان کے ذہن میں غلط آئیڈیاز جالیں یہاں جو پرنسپل کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ علی امیم گنڈپور کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے گول ہونا چاہیے کہ وہ اسٹیابیشمنٹ سے جب ملتے ہیں تو ان کے سامنے یہ کیس رکھیں کہ میرے صوبے کی صورتحال دیکھیں میرے صوبے کی پاپولیٹی دیکھیں میرے ایشیوز دیکھیں میری ٹیررزم دیکھیں ہمیں ان مسائل کا حل چاہیے اور ہمیں عمران خان کا کوئی پروسس آف انگیجمنٹ آپ کے ساتھ ایسے کرنا ہے تاکہ جو بد احتمالی ہے جو بد گمانی ہے جو دونوں سائیڈ کے دنویر میں انٹینشنز ہیں اسٹیابیشمنٹ ورسس عمران خان اس کا ہم سٹیپ پہ سٹیپ حل جو ہے اس کے لیے انہیں پاکستان کی اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ پروٹریکٹڈ نیگوسییشن کرنے کی ضرورت ہے یہ دھڑن تختہ جو ہے نا جو ہم سن رہے ہیں کہ فیصل کنڈی صاحب کہتے ہیں ویسے تو فیصل کنڈی فیصل کرنگ کنڈی جو گوورنر ہیں خیبر پختونخوا پرائیوٹی اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے کہایا کہ پی 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 کی کوئی ڈیزائر یا اپیٹائٹ نہیں ہے ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر گوورنر راج نافذ کریں لیکن پی ایم ایل این اور پی 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 کی سرکلز کی طرح سے مثل سے گوورنر راج کی بات بھی ہو رہی ہے تو جس طرح سے یہ سارا نیڈیٹیف شیپ ہو رہا ہے اس میں کہیں علی امین گنڈا پور کو بے وکوف نہ بنایا جا رہا ہو کہ جناب اولا ہم آپ کو آپ کی ذاتی کیپیسٹری میں ایک آپ ذرا سٹینڈ لے لیں ہم آپ کو آپ کی ذاتی کیپیسٹری میں بڑا پاپئر لیڈر بنا دیں گے ابھی تو آپ کو عمران خان نے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بنایا ہے ہم آپ کو آپ کی علی امین گنڈا پور کی کیپیسٹری میں لیڈر بنا کے چیف منسٹر بنائیں گے کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی بیکنس میں نے آپ کو کہا کہ گول ان کا یہ ہونا چاہیے کہ انہیں ایک پروسس آف انگیجمنٹ کرنی ہے ایس دی چیف منسٹر اور خیبر پختونخوا جو عمران خان کا جو اپوائنٹڈ اور نمائندہ کا اپوائنٹڈ ایجنٹ ہے اس کا نمائندہ ہے اس حیثیت سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے وہ میں ہوتے میں دیکھنی رہا جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سو نوے ملین پانڈ کے کیس میں جو القادر والا کیس تھا جس میں آپ کو پتا ہے کہ چھے یا سات تاریخ کو پہلے فیصلہ سنایا جانا تھا پھر اسے محفوظ کر لیا گیا راسر رانہ صاحب نے جو ججز تھے اس کے اور میں نے اسی وقت اپنے ویلوگز میں کہا تھا دو دو فابے نے اس ویلوگ میں ٹچ اپون کیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ بات تھوڑی سی حیران کون اور پریشان کون لگتی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ ہم دونوں فیصلے ایک ہٹھے سنائیں گے اور اس کے بعد اب اس فیصلے میں پھر وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا اور جلسے کے ایک دو دن کے بعد وہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا اور یہ ایک نیگٹیف کہ اس میں عمران خان کو اور بوشرا بی بی کو جو زمانت ملنی تھی وہ نہیں ملی اور اس کا عمران خان نے جب اڈیالا جیل میں ریپورٹرز کے ساتھ بات کی ہے تو وہاں پر انہوں نے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جج کو تین گھنٹے کا پہلے لیکچر دیا گیا اور ججز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا رہا رہا ہے تو اگر تو علی امین گنڈا پو کی جو انگیجمنٹ اور سیاست ہے وہ کوئی پوزیٹیف ریزلٹز جنریٹ کر رہی ہے تو پھر یہ جو ایک سو نوے ملین پاونڈ ڈالا کیس تھا اس میں زمانت ہو جانی چاہیے تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں یہاں جو سب سے مشکل اور پینفل قسم کا کوئیسٹن ہے اور اہم کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ اور جنرل صاحبان نے عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے اپنا کیا ذہن بنا رکھا ہے کیا ان کا ذہن یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کو زج کر کے کسی طرح سے ایک نیگوشییٹڈ سلوشن نکالنا ہے یا خدا خاصتہ وہ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے علیمہ خان نے الزام لگایا ہے اور جس طرح سے علیمہ خان کی وہ پوائنٹس ابھی بھی پاکستان تحریکی انصاف کے ٹوٹر ہینڈل کے اوپر ہیں کہ یہ عمران خان کو محمد مرسی کی طرح راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جس کا ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے بکوز نو مئی اس سے پہلے بھی کر رہے تھے لیکن نو مئی کا جو سب سے بڑی واردات تھی ناٹک تھا اس کا بھولیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریکی انصاف کی جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی اسے ختم کر کے ایک نئی لیڈرشپ پیدا کی جائے ایک نئی سیاسی جماعت مورال لیسلوں نے کھڑی کر دی ہے اور یہ ابھی اسی راستے کے اوپر مسلسل چل رہے ہیں تو یہ وہ کوئسٹنز ہیں جو مجھے پریشان بھی کر رہے ہیں اور یہ کوئسٹنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر اپنا دماغ جوہتوڑا خرچ کر سکیں اور اس کو سوچ چکیں اب چلیں اس امپورٹن ڈیویلپنٹ کی طرف جس کا تعلق پاکستان کے آمی چیف جنرل آسیم مونیر سے ہے ان کے خیبر پختونخواہ میں اور اکزئی کے مقام کے اوپر ایک تقریر سے ہے اور اس کا تعلق خیبر پختونخواہ اور پاکستان کے اور پاکستان فاج کے مستقبل سے ہے پہلے یہ دیکھیں کہ آئی ایس پی آر نے ایک پریس ایلیز ایشو کی ہے جسے پاکستان کے تمام انگریزی اردو کے اخبارات اور تمام ٹیلیویجن چینل کی ویب سائٹس کے اوپر ہو بہو ایک ہی طرح سے اس کو ریپروڈیوس کیا گیا اس میں کسی بھی ریپورٹر کورسپورنڈن کا اپنا کوئی انڈیپنڈنٹ اپلیکیشن آمائنڈ نہیں ہے جو کہا گیا ہے وہ انہوں نے منوان چھاپ دیا اس میں کسی کا کوئی کوئی کومنڈ کوئی ایڈیشنل ڈیٹیل نہیں ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عورتزی وہ وہاں پہ پہ پہنچے جس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا چوبیس گھنٹے پہلے تیرہ ویلی کے اندر جو کانٹر ٹیرزم آپریشن کیا گیا ہے اس کے حوالے سے وہاں تقریر کرنے اور فورسز کو سپورٹ کرنے اور ان کی حمد بنانے کے لیے پاکستان کے عامی شیف آسم مہنیر صاحب وہاں پہ پہنچے لیکن وہاں پہ انہوں نے صرف فوجیوں کی بات نہیں کی وہاں انہوں نے پولیس کی اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی تعریف بھی کی ان کی خدمات اور ان کی سیکریفائسز کو انہوں نے سراہا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی پولیس اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو بورڈر ڈسٹرکٹس میں جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں فارٹا کے اور کیپی کے وہاں پہ ہر ممکن سپورٹ پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے اچھا یہ پاکستان کا وہ عامی چیف ہے جس کی فوج جو ہے وہ بہت بری طرح سے اوور سٹریچ ہو چکی ہے پرانے زمانے میں ریت یہ تھی کہ فوجیں اپنے بورڈرز کے اوپر لڑتی تھیں یا بورڈرز کے باہر لڑا کرتی ہی دشمن سے یہ فوج ایسی ہے بیچاری جو اپنے ہی بورڈرز کے اندر ہزاروں میل ہزاروں میل یعنی ساڑھے تین لاکھ کی جو تیاریٹری ہے اس میں پتہ نہیں ایک ڈیڑھ لاکھ کی میل کی تیاریٹری ایسی ہے جس میں پاکستان کی فوج اپنے ہی اندر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑ رہی ہے جس میں بلوچستان کے کئی ڈسٹرکٹ بھی ہیں جس میں خیبر پختونخواہ کے کئی بورڈر ایریا اور اس کے علاوہ یہ فوج پاکستان کی جیسے کہ عمران خان نے ڈیالا جیل میں ریپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ یہیہ یہیہ خان پارٹ ٹو چل رہا ہے تو یہ سب سے بڑی اور منہ نے کہا کہ جس طرح سے شیخ مجیب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی عوامی لیگ اس کے خلاف یہیہ خان کا کریک ڈاؤن تھا جد جہد تھی اسی طرح اس وقت بھی یہ پورا نظام جو ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف سٹرگل کر رہا ہے لیکن یہ جو سٹرگل ہے یہ ایکسٹریملی انرجی ڈریننگ ہے انر ریٹنگ ہے یہ بہت زیادہ ہیومن رسورسز کے اوپر ڈپلائے ہوا ہے بیکن اس لیڈروں کو گرفتار کرنا ہے ان پہ جلی کیسز بنانے ہے ان کے خاندان بیوی بچوں کی خبر رکھنی ہے ان کی آڈیو ویڈیو بنانی ہے جد صاحبان کو بلیک میل کرنا ہے پروفیسروں کو اغوا کرنا ہے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے پارلمنٹ کے ڈینیمیکس کو کنٹرول کرنا ہے تو افواجے پاکستان کا بہت ہی پریشیس اور بہت بڑا ہیومن رسورس اور خاص کر کے سب سے پریشیس ہیومن رسورس کہ وہ انٹیلیجنس جو افواجے پاکستان کو چاہیے خیبر پختونخواہ کے آپریشنز کے لیے بلوچستان کے آپریشنز کے لیے افوانستان کے اندر نظر رکھنے کے لیے وہ ساری کی ساری پاکستان کے اندر جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہے اور اس کا جو فیلئر اور امپیکٹ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں جب ایف سی کے ایک کیمپ میں ایک ہی رات میں چند گھنٹوں میں بی ایل جو بی ایل اے ہے جو ایک خاصی میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ریٹ قسم کی پاکستان کی فوج جو ہے وہ پولیس اور لاو انفورسمنٹ کو بڑی بھرپور قسم کی مدد پروائیڈ کرے گی لیکن جس میں کہ آپ یہ مدد پروائیڈ کر سکیں گے اور ایل 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 آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک یہ مدد جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کر رہے تھے اصل میں پاکستان کے آمی چیف کے کارمنٹس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ڈیٹھ دن پہلے جب بنو کے اندر ایک پولیو ورکرز پولیو کی ٹیم کی حفاظت کرنے والے پولیس آفیسر کو نامعلوم افراد میں اشخاص نے نشانہ بنایا اور وہاں پہ وہ مارے گئے تو اس کے بعد پولیس نے وہاں پر ایک سٹرائک کر دی بڑی ایموشنل قسم کی اچھا پولیس نے تو سٹرائک کی ہی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پروٹیکشن نہیں ہے اور ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس علاقے کے جو ٹریڈرز دکاندار اور کاروباری لوگ تھے انہوں نے بھی شیٹر ڈاؤن سٹرائک کی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو فیلنگ ڈسٹربنس کی ہے وہ کچھ صرف پولیس کے اندر نہیں ہے وہ اس پورے علاقے کے اندر ایک احتجاج کا بھی سما ہے اور وہاں پر ایک ڈسٹربنس بھی ہے پھر اس کے بعد یہ احتجاج جو تھا پولیس کا یہ پھیل گیا لکی مربط میں یہ پھیل گیا باجوڑ کے علاقے میں یہ پھیل گیا ڈیرہ اسمائل خان میں اور ان تینوں علاقوں میں خاص کر کے لکی ورمد میں گزشتہ چند دنوں سے وہاں اپنی ہی الگ سے پروٹیسٹ چل رہی ہیں باجوڑ کے اندر بھی پروٹیسٹ چل رہی ہیں اور پولیس ان علاقوں میں اور اس کے ساتھ لوگ بھی لوکل ان کے ساتھ شامل ہیں سڑکیں بھی بند ہو گئیں میرن شاہ بننو سڑک بھی بند ہو گئی اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں تو وہاں ایک بہت ہی ڈس سیٹسفیکشن کی بد اتمنانی کی بے اتمنانی کی صورتحال جو ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے جو آف کورس کہ جی ایچ گو کو اندازہ ہوگا کی صورتحال خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے درمین میں پاکستان کے عامی چیف کے جو کومنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں پروٹیکشن دیں پولیس اگر پروٹیکشن مانگ رہی ہے تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا اور پولیس کو کیوں پروٹیکشن چاہیے کیا پولیس کے پاس بہتر آٹومیٹک ویپنز نہیں ہے پولیس کے پاس ٹریننگ نہیں ہے یا پولیس کے پاس پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے یا پاکستان کے اندر پولیس کے کمانڈنگ یونٹس کو کمانڈو یونٹس کو اور ان کے کریک یونٹس کو اس طرح سے ڈیبلپ ہونے ہی نہیں دیا گیا جس طرح سے اور بہت سے ممالک میں فوسر میں ٹرکی گیا تھا ان کی پیریڈز اور ڈیفرن قسم کی اناؤگریشن دیکھنے کے لیے تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کی جو پولیسنگ یونٹس ہیں وہ اسی طرح سے ٹرین ہیں جس طرح سے ان کی فوج ٹرین ہے امریکہ کے اندر جو پولیسنگ یونٹس ہیں وہ بالکل اسی طرح سے کمبیٹیبلیٹی رکھتے ہیں ان کے پاس کریک یونٹس ہیں ایف بی آئی کے پاس بھی کریک یونٹس ہیں نیشن گارڈز کے پاس بھی کریک یونٹس ہیں ان کو کوئی امریکہ کی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ بھی چند سوالات ہیں سیچویشن خاصی ڈیفکلٹ ہے جس کے کانٹیکس میں آمی چیف کی یہ سٹیٹپنٹ ہمارے سامنے آئی ہے اور ویسے بھی اس کا دوسرا ایک پہلو دیکھنے پھر میں آگے اگلے ٹرپک کی طرف چلتا ہوں مسلسل یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ قوم کی قربانیاں جو ہیں ان کی شہادتیں جو ہیں وہ شہادت کو بہت زیادہ ہم امرٹلائز کر کے دکھاتے ہیں حالانکہ گزشتہ چوبیس برس میں کوئی فیٹ ہمارے سامنے اداد و شماری نہیں ہے کہ خیبر پختونخواہ کے ان علاقوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ جہاں بہق ہو چکے ہیں کتنے جوان کتنے باپ کتنے بھائی کتنے بچے جو ہیں وہ یہاں اپنی لائفز لائفز کو شیکریفائس کر چکے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو شیکریفائسز ضائع نہیں ہوں گی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیریکٹرز ہیں لائک شریف آسف عریززاری نواز شریف چند جرنیل چند سیبل ملٹری جو بیوراکٹرز ہیں وہ تو اس سارے ٹائم پیوریڈ میں امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہیں لیکن باقی گھرانوں کے جو چاہاں ہے وہ گل ہو گئے ہیں یہ ایک ایموشنل ہیومن سیچویشن ہے جس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری اب آتا ہوں اس آخری ڈیویلپرنٹ کی طرف جس کا تعلق ہے کانسٹیوشنل ایمنمنٹ سے پی ایم ایل 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 کے سورسز ایک بار پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں کانسٹیوشنل ایمنمنٹ کرنے کے لیے ان اپیرنٹلی سیٹڈے ان سنڈے ہفتے اور اتوار کے دن پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ جاری رہے گا ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب اپنے دو لوگ جو ہیں میمبرز ان کے جو ہیں اس کو کراچی سے بلالے ہیں وہ اپیرنٹلی اب اسلامباد کے اندر موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانسٹیوشنل ایمنمنٹ جو ہے وہ لے آئیں گے ایک اس پر تھوڑی سی ڈسٹرپنگ بات یہ ہوئی ہے پی ایم ایلن کے پوائنٹ ریو سے کہ مولانا فضل رحمان کی جماعت نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا نے ریٹن انسٹرکشنز ایک لیٹر کی شکل میں اپنے سینٹرز کو دی ہیں تھرستے کے دن میں کہ ان کی جماعت مولانا کا شکریہ اور انہیں ادا کیا ہے یہ اور بات ہے کہ مولانا کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تھرستے کو جو انہوں نے انسٹرکشنز ایشو کی ہیں وہ سیٹیڈری تک اس کی کیا شکل ہوتی ہے یا سنڈے کو کیا شکل ہوتی ہے تاہم سلمان اکرم بریڈر صاحب کا ایک ٹویٹ چل رہا ہے ان کی سٹریٹمنٹ اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے اگر کسی کی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بچوں کو اٹھا کے کسی طرح سے نمبر پورے کر لیں تو والاک بات ہے اداویس کانسٹیشنل ایمینڈمنٹ کے لیے اس حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہے یہ بھی کلیر نہیں ہے کہ کانسٹیشنل ایمینڈمنٹ لائی کیا جاری ہے بکوز اگر انہوں نے صرف ججز کی تعداد بڑھانی ہے اور اس کے ذریعے سپریم کورٹ کی پاور کو اور آنے والے چیف چسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ڈائلیوٹ کرنا ہے تو پھر تو اس کے لیے ان کو صرف ایک ایکٹ پاس کرنا ہے لاو بنانا ہے ان کو کانسٹیشنل ایمینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو ایج بڑھانی ہے چیف چسٹس کی اس کے لیے ان کو کانسٹیشنل ایمینڈمنٹ چاہیے اب یہ ایک بڑی ہے کہ یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے گل صاحب جو ہیں ڈاکٹر شہباز گل جن سے آپ بہت اچھی دن سے واقف ہیں وہ اپنے وی لاؤگز میں ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں اور مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو ایکسٹینشن اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ جنرل آسمونیر کے فیور میں نہیں ہے آسمونیر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی تو پھر نواز شریف صاحب زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور ان کو آگے ایکسٹینشن خود نہیں مل سکی گی آسمونیر صاحب میں اس ایکویشن کو ٹھیک طرح سے سمجھنے سے کاثر ہوں لیکن چونکہ یہ پوائنٹی ویو ہے ایکسٹینشن میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو چیز یہاں پر مجھے تھوڑی سی پریشانکوں لگتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں یہ آخری میرا کومنٹ ہے کہ عمران خان اڈیالا جیل میں بات کرتے وے انہوں نے کہا کہ اب یہ بالکل بھی ایکسٹیبل نہیں ہے قبول نہیں ہے قاضی فائزی صاحب کی ایکسٹینشن اور اگر ایسی چیز ہوئی تو ہم اس کے خلاف مومنٹ چلائیں گے مجھے تھوڑا سا اس پہ مجھے احتراز یہ ہے مجھے پریشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کیمپین چلانی تھی عمران خان کی پارٹی او پی ٹی آئی نے تو وہ تو پھر اس دن سے آٹھ دس تن پہلے آپ نے چلانی تھی آپ نے سیمینار کرنے تھے کانفرنس کرنی تھی آپ نے طوفان مچانا تھا آپ نے آرٹیکل لکھوانے تھے آپ نے لاہور کے اندر اسلامباد کے اندر کراچی کے اندر بار اسسوسیویشنز کے وکلا کو سڑکوں پہ لانا تھا پریس کلپ کے اندر لے کے آنا تھا ایسی تو کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں اس چیز کے حوالے سے اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو چیزیں تھوڑی یا تو دیر سے سمجھ آتی ہیں یا وہ ان کا ایکٹ اپنا اکٹھا نہیں کر سکتے اس کو ٹھیک طرح سے اور اس کے حوالے سے میں جو اگلا وی لوگ ہوگا میں بہت تحصیل سے ان چیزوں کی اوپر روشنی ڈالوں گا پکٹوریل طریقے سے ابھی اتنا ہی پھر ملاقات ہوتی ہے تینکیو